اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سلطان آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز اسلام علیکم معزیز ناظرین آزاد نیوز حیدراباد میں آپ تمام کا استقبال ہے مظلوم ماں باپ کی فریاد ناظرین آئے دن بڑھتے ہوئے ظلم و زبردستی ماں باپ کی نافرمانی لاپرواہی ماں باپ کی خدمت سے مو مور کر پراپرٹی اور گھرے لو معاملات کے جھگڑوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے دل دہلا دینے والا واقعہ منظر عام پر آ چکا ہے سوشل میڈیا میں گھرے لو ساسسور کے جھگڑے یہاں تک پہنچ چکے ہیں مظلوم ماں باپ اپنی ہی پراپرٹی کے لیے اپنی ہی اولاد سے ڈر رہے ہیں گزشتہ 18 دن سے مظلوم ماں باپ دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدر ٹریسہ سوشل اینڈ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے صدر ساجیدہ سکندر کے پاس پہنچ کر اپنے ہی بچوں سے اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے مدد کی التجا کی سماجی کارکن ساجیدہ سکندر نے بزرگ کی عزت کرتے ہوئے شافیوں کے اجلاس میں سوشل میڈیا میں لگائے ہوئے بہو کے الزامات کو مسترد کر دیا اور بزرگ کو اپنے مکان ٹولیچو کی حکیم پیٹ میں داخل ہونے کے لیے میڈیا والوں کے ذریعے اپنے مقام تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی آئیے ہمارے نمائندہ ریپورٹر سلطان بین سعید کی آزاد نیوز ہیدر آباد سے یہ خصوص ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آزاد نیوز ہیدر آباد کو یوٹیوب پر لائک کریں شیئر کرو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم میں ساجیدہ سکندر سینئر جنرلیسٹ مادر تریسا سوشل اینڈ ایڈکیشنل سوسائٹی کی فاؤنڈر پریسٹینٹ ہوں اور آج ہمارے سوسائٹی میں جو برے حالات پیرنٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں ایسے ایک مجبور مزلوم پیرنٹس ہمارے ٹی وی ایٹ نیوز چینل پر موجود ہیں اور صحافیوں کے اجلاس میں اپنے خیالات کو اور تکلیفات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ سینئر سیٹیزن ایکٹ میں بھی یہ لوگ کامپلینٹ کیے ہیں ان کے حالات جو برے حالات سے گزر رہے ہیں جو ساز بہو کے جھگڑے آج مارکٹ میں آ چکے ہیں اور پولیس فل ہاؤس فل مہلا پولیس ٹیشن ہاؤس فل ہے اور ون سائٹ جسٹیس ہو رہا اور بچے کافی پریشان ہیں پیرنس پریشان ہیں تو ابھی اس کو بھی ہم لائٹ لے لے رہے تھے دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر آج ایک حقیقی واقعہ جو حکم پہ ٹولی چوکی سے آیا ہوا ہے محمود بھائی یہاں پر موجود ہیں اور ان کی اہلیا ہے اختر انیسہ بیگم جو حال میں یہ لوگوں کے مکان پہ خفل توڑ کے دعوت میں فنکشن میں شریک ہونے کے بعد اپنے ہی گھر کے بچے جو چھوٹا لڑکا چھوٹی بہو جو بڑی بہو ایک دیر سال سے جو جھگڑے چل رہے تھے یہ سب تین میمبر مل کے خفلوں کو توڑ کے بینا اجازت پیرنٹس کے تکلیف دیتے ہوئے گھروں میں پہنچ گئے ہیں اور یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا خوف سے بچوں کے پریشانیوں سے بچوں کے حراسمنٹ سے مر بھی نہیں رہے ہیں جی بھی نہیں رہے ہیں در بدر کی ٹھوکر کھا کے بھو کے پیاسے پیڑتے پیڑتے آج ٹی وی ایڈ چینل تک آپ پہنچے ہیں لہٰذا میں صحافیوں کے اجلاس میں ان کے تکالیف بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد بھئی آپ سنے ہی آپ کے کیا تکلیف ہیں ہمارے صحافیاں سننا چاہ رہے ہیں اور آپ کے الزامات آپ کے اوپر لگائے ہوئے الزامات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے آپ کو کس طریقے سے سپورٹ چاہیے آپ بتائیے اسلام علیکم میرا نام محمد محمود محیدین ہے میں حکیم پیٹ ٹولی چوگی کا رہنے والا ہوں میں پیشے سے میکانک ہوں اور ہمارے بہو وغیرہ کا جو ویڈیو ویرل ہوا تھا وہ بلکل جھوٹ ہے اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اور ہماری بہو تو تقریباً دیڑھ سال سے گھر میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی جو ہمارا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ پہلے سے ہمارے کو حراسمنٹ کر رہا گھر میں گھر کے تعلق سے حالانکہ گھر میں رہ رہا ہوں اس کے باوجود بھی پورا گھر ہونا بلکہ ہمارے لکھوٹر کر رہا تھا ہم اس کو سمجھا رہے تھے نہیں سن رہا تھا اس کے باوجود بھی جو ان لوگ ہم دعوا ہسپٹل میں تھا ہمارے رشداروں کے بات وہاں سے نکل کے دعوت میں گیا ہمارا لڑکا جو ہے غیر ضروری شر کر رہا تھا ہمارے کو دو روپے مد دے مگر ہم کو تکلیفاں بھی مد دے ہم اس کو بہت سمجھا ہے لیکن سمجھ رہا نہیں تھا تو جب میں ہاؤسپٹل گیا ہمارے رشداروں کے پاس گیا تو گھر کو لاکھ دال کے گئے تھے ہم لوگ لاکھ دال کے گئے تو آئے تک لاکھ ہم آئے نہیں معلوم ہوا میڈیا میں کہ ان لوگ لاکھ توڑ کے اندر خوز گئے دونوں لاکھاں توڑ دیئے پورے گئے دروازوں کے کمروں کے سب توڑ کے اندر خوز گئے اندر کیا حال کر دیئے گھر کا نہیں معلوم ہوا میڈیا میں دیکھے تو اس میں سب سامن بکھراوا تھا پیسہ بھی تھا اس میں تھوڑا کیش بھی ہمارا بھی تھا میں بیٹے کے پاس بھی تھا سب بکھراوا تھا اب اس کے بعد جب ہمارے کو جو میں پولیس کمپلین کر رہا پہلے سے پہ پولیس کمپلین کر رہا تھا کہ ہمارے بیٹے سے خطرہ ہے میرے کو بلکہ میں بنجار لپی ایس پر کمپلین دیا بڑے بیٹے کی بہو ہے بڑے بیٹے کی بہو ہے ہمارا چھوٹا بیٹا اور بہو پہلے سے دونوں مل لیے مل لے کے یہ گیم کرے حالانکہ ان لوگوں کا کوئی وہ نہیں تھا لیکن یہ مکان کے خاتر مکان کو ہڑپ کے ہم دونوں رہیں گے بلکہ ہم کو الگ کرنے کے نیاز سے وہ درہ دھمکا پہلے سے دھمکیاں دے رہے تھے پیس کمپلین کرا ایکنالیجمنٹ ہے میرے پاس تو بنجار لپیس تو کمپلین لیے انہوں لیکن ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا معمولی F.I.R کر کے اس کو چھوڑ دیئے کوئی وہ نہیں ہوئی اس کے پاس سے ہم جرہا درے سہمیں ایویش تھے گھر میں اس کے جیسے ہوا معمولہ تو پھر ہم گھر تک نہیں آئے بات میں میڈیا ہے معلوم ہوا کہ ایسا لاکان توڑ کے گھوز گئے مگر اس کے باوجود بھی ہم گھر کو اس لیے نہیں آئے پہلے سے ان لوگوں کا دھمکیاں دے رہے تھے ہم بولے کہ ہم جب گئیں گے تو خطرہ ہے ہمارے کو اس لیے میڈیا یا پولیس کی مدد سے ہی ہم گھر جانا کے لیے یہ ابھی تقریباً اٹھارہ دن کچھ ہو گئے تاریخ تو ذہن میں نہیں ہے میرے اٹھارہ بس دن ہو گئے میڈیا سے ہی معلوم ہوا سمجھ جب میڈیا کو نو انٹرویو دیئے تھے تو اس میں دیکھیں ہم دیکھ کے معلوم ہوا ہمارے نہیں ہے ہم ادھر ادھر کہیں بھی رہ جائے ہمارے دشداروں کے پاس ہمارے کو مدد چاہیے سپورٹ ہونا ہمارے دلی چوکی ہے کیمپیٹ سے بات کریوں میں میرا نام اکترونیسہ ہے میں کیا ہے پریشانی کے بارے میں میں میڈم کے پاس آئے بھی ہوں میں آکے اپنا بیان بولی میڈم کو میں ایسا ایسا ہے میرے دو بھوان مل کے بیٹا چھوٹا بیٹا دو بھوان مل کے ایسا رشتداروں کے پاس دعوت میں گئے ذرہ رہ گئے ہم وہاں دو دن تین دن رہ گئے تو اتلا ملی کے چھوٹے بیٹے سے وہ لوگ کو اتلا ملی وہی رہتے ہو لوگاں آکے کفلان توڑ کے آکے گھر میں بیٹھ گئے ہو لوگاں اور کیا ہے دھمکیاں دے رہے کر رہے ہیں اب ہم کیسا جا سکتے نہیں جا کیا بول کے پلان ہو لوگ کا جمرہ ایسا آکے رہ رہے کر رہے ہیں آکے جا رہے ہیں تو ہم ان کا ماتک نہیں یہ بڑی بھو کے لوگاں ہیں چھوٹا بیٹا چھوٹی بھو اور بڑی بھو کے لوگاں یہ سب ملے ہوئے ہیں یہ سب جانے مل کے کر رہے ہیں اب اس وقت کیا ہے اوپر بڑی بھو ہے نیچے چھوٹی بھو ہے اب ہم گھر میں چھے ہمارے مکان میں ہیں ہمارے مکان میں ہمارے شوہر کے مکان میں اوپر بڑی بھو ہے نیچے چھوٹے بیٹے ہیں چھوٹی بھو ہے اب یہ لوگاں دونوں اوپر گھر میں ہیں ہم باہر ہیں اس وقت اب کفلان توڑ کے وہ لوگاں گھر میں رہ رہے ہوں بغیر اجازت کہ ہم آئے بول کے بھی نئے اقتلاح ہوئی ہم میڈیا چینل پہ دیکھ کے ہمارے کو معلوم ہوا ہم گھر تک نئے جا سکے ہم لوگاں کیونکہ خانون کی مدد لیں گے میڈم کی مدد کے ساتھ جائیں گے ہم گھر کو بول کے ہم رکے ہوئے ہیں اور جتنا بھی یہ لوگاں میڈیا پہ دالے سب غلط ہے ایک صحیح نہیں ہے بات وہ لوگاں غلط ہے اور غلط بڑی بھوکے لوگاں غلط ہے ان کے پورے رشتدانہ غلط ہے ان کو ایک ایک سال دیڑ دیڑ سال بٹھا لیتے لوگاں گھر میں بٹھا لیتے بعد میں پھر کمپرمیس کرو بلکہ بولتے کچھ بھی نہیں کرے ہمارے تعلق سے کوئی کچھ بھی نہیں کرے تعلق سے بچے کو بلاتے دھراتے دھمکاتے بٹھا دیتے بچے کو پھر بعد میں مغرب تک بٹھاتے چھوڑ دالتے بچے کو ہم کو کوئی بھی مدد نہیں کرے ہمارے کو نہیں نہیں ہم میڈم کے پاس گئے تھے میڈم کے پاس جا کے میڈم سے مدد مانگے ہم یہ لوگ ہمارے سوشل ورکر بھائیاں لے کے میرے مکان پہ لے کے آئے لوگوں کو یہ کافی تکلیف میں تھے بھوت پریشان تھے تین دن سے میرے ساتھ میں ہیں بہت کافی بیماری کی حالت میں ہے اور ان کی حالت بہت بری ہے میرے کو دیکھ کے بہت تکلیف ہی کیونکہ ماں مکہ ہے باپ مدینہ ہے ایسی ہمارے لوگ اسلام کے دائرے میں رہے کے اگر کام کر لیں گے چھوٹے موٹے جھگڑے آپس میں کامپرمیس کر لیں گے اسلام میں کیا ہے ماف کر لینا ہے پراپٹیاں کیا ہے آج نہیں کل بچوں کو پرنٹس کس کے عصتے کماتے بچوں کے عصتے کماتے مگر پہلے ان کی خدمت تو کرنا ہے نا ان کو اچھا برا دیکھ ایسا ماحول بنا دے رہے بچے کے موت اور زندگی اب مارتے ہم لوگاں مار دالتے روڈی ان کا نمونہ تیار دیکھ رہا ان کے پاس اور یہ کیس میں زیادہ پولٹیکل انوالویٹ ہو کے بھی زیادہ ایسے تھوڑے کیسے ڈیسٹ اپ ہو جا رہے انصاف نہیں مل رہا اس میں پولیس بھی جسٹس نہیں کرے جیسا دیکھ رہا لہٰذا ہم یہ صحافتی اس لئے رکھے کہ ہم سب میڈیا پولیس سب مل کے آج ان کے مکان کو ان کو پہنچانا ہے اور پولیس ٹیشن میں بھی پھر نیا کامپلینٹ ہم یہ سٹیزن ایکٹ کے تحت تو کامپلینٹ بک ہے پھر ہم ایک نیا کامپلینٹ کے طور پہ پولیس کے پاس جا کر ایریا کانسٹر پولیس ٹیشن میں کامپلینٹ کرتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچانا ہے اور ان کے بچوں سے بات کرنا ہے کیونکہ ماں باپ گھر میں نہیں رہیں گے تو کام پھریں گے کس کے پاس کتے دن رہیں گے اگر یہ لوگ کہیں گر گئیں گے ہاتھ ٹوڑ گیا پیڑ ٹوڑ گیا ان کے پہلے خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے ضعیب بزرگ ہے یہ لوگ کیونکہ خدمت کرنا ہے وہ بھی نہیں ہے تو بچے ایسا ماحول بنائیں گے تو سوسائیٹی خراب ہو جائیں گے بدنام ہو جائیں گے دیکھنے والے اور تاجب کریں گے آخر کیا ہو رہا ہمارے فیاملیوں میں بول کے اصل کیا ہے مسئلہ ہم جا کے گھر تک پہنچ کے دیکھ کے یہ مسئلے کو حل کریں گے اور ہم صحافی برادرز کا ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج بزرگوں کے لیے یہ صحافتی اجلاس کے لیے آپ لوگ سب شریک ہوئے اور یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا آگے بھی تعاون ہونا ضروری ہے اور اسی طریقے سے ہم اگر اچھے خیالات کے ساتھ ہر انسان کو گھر میں رہنے کا حق دلیں گے تو ہمارے سوسائٹی میں پریس برادری کے اوپر بھروسہ رہیں گا اور ہم غلط سلط نیوزہ اگر شائع کر دیں گے تو ہم ہی بدلام ہوئیں گے دوسرے لوگ نہیں ہوئیں گے ہم بدلام ہو جائیں گے بدلام ہونا نہیں ہے ہم کو حق دیں آج جو حقوق بچ رہے تو میں تہہ دل سے سلام کرتی ہوں میڈیا برادری کو کہ میڈیا کے تھوڑ کئی لوگوں کے زندگیں بچ رہے ان کو حقوق مل رہے مگر آج یہ کیس میں دیکھیں تو تاجب ہو گا ہمیں بہت تکلیف محسوس کری لہٰذا میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں جلد جلد محمد بھائی اور اختر انیسہ کے مکان پہنچیں گے بچوں کے ساتھ رہیں گے بچوں کیا چاہ رہے وہ بھی ہم دیکھ کے کاؤنسلنگ کریں گے بچوں کو اور لے فریش پولیس ٹیشن سے بھی ملتے ہوئے ہم ٹولی چوکی اب تھوڑی دیر میں پہنچیں گے شکریہ خدا حافظ ہمپی فیٹرز – ٹورز اور رہلز انجنبوری روڈ خلکمنا پولیش سٹیشن سرسیس اے تکٹیم ریلوے بککنگ بس بکنگ کارز بکنگ ریلی چیز بیلتر کرکم پرکم 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 پرینٹر محمد ٹرہن آلی خان 810 67 86 291 موسیقی